بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ سَعَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ سُبَحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَلَحَمْدُ لِللَّهُ الْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ انتہائی مؤزز محترم سامئین بھائی و بزرگو اللہ خالق کی کائنات مالکِ عرض و سماء حیو قیوم تنہا و یقتا اللہ ارحم الراحمین میں نو اور آپ سب نو اس فتنے دے دور دے اندر اللہ خالق کی کائنات ایمان دی دولت نصیب فرمائے اور ایمان دے ساتھ ساتھ اللہ سنا اس ایمان حق دے مطابق آمال سالح دی توفیق عطا فرمائے حضرات محترم قرآن مجید دی جو میں آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان دیا نشانیاں دسیاں کہ اللہ دے نزدیک مومن مسلمان کون ہے اس دی نشانی کیا ہے اس دی علامت کیا ہے تو قرآن مجید دے اندر بے شمار آیات نے بہت سارے مقامات نے کہ جتے اللہ رب العزت نے اہل ایمان دیا نشانیاں علامت دسیاں کہ اے علامت جس دے اندر ہے وہ مسلمان ہے مومن ہے اے علامت جس دے اندر ہے وہ ایمان والا ہے تو رب کائنات نے کئی جگہ تھے تو گویا کہ قرآن مجید نو ایک آئینہ اور شیشہ بنایا اللہ نے کہ کوئی آدمی بھی قرآن مجید دے سامنے اپنے آپ نو کھڑا کر کے ویک سکتا ہے کہ میں کتنا مسلمان میرے اندر ایمان دیا نشانیاں ہیں جو قرآن دے اندر ہیں کیا قرآن مجید نے جو اہل ایمان دیا علامت اندرسیاں نے وہ میرے اندر ہیں کسے انسان نو کسے دوسرے تے فتوہ لان دی کوئی ضرورت نہیں کسے نو کسے نو بے ایمان آکھن دی کوئی ضرورت نہیں ہر بندہ میرے سمیت قرآن مجید دے سامنے کھڑے ہو کے اپنی قرآن مجید نے جو نشانیاں علامت اندرسیاں نے ویک سکتا ہے میں مولوی ممبر دے کھڑا لوگ منو کہن مومن ہے پاکیزہ ہے بڑا متقی ہے پریزگار ہے ہزار ہاں قسم دے القابات دیں ہزار ہاں قسم دیاں تعریفہ کریں حضرات کوئی فیدہ نہیں ہوگا میں کون ہاں منو قرآن دے سامنے کھڑا ہونا ہے کہ قرآن کیا آخدہ ہے قرآن نے جو ایمان والے ہیں دیاں اللہ والے ہیں دیاں اللہ دے ولییاں دیاں اللہ دے دوستاں دیاں اللہ دے محبوباں دیاں جنت حقدار دیاں جو نشانیاں اللہ نے دسینے واقعی میرے اندر ہیں سارا جہان دشمن ہوئے کوئی پرواہ نہیں کم از کم ایک بندہ رب دے نزدیک تے سرخرو ہوئے کہ اللہ جڑا ایمان تو دس اہائی او ایمان دیاں نشانیاں میرے اندر موجود نے تجھے سارا جہان تعریف کرن والا ہوئے سارا جہان اس دیتنگیت گان والا ہوئے سارا جہان دیاں سنامہ کرن والا ہوئے سارا جہان کے بلے بلے بڑی پونچیوی سرکار بادشاہ بابے اور اندھ آنکھنا کیے بلے بلے کیا کچھ بہت کچھ ہے انہیں جو ہے وہ ہے حضرات اگر رب دے قرآن دے سامنے بابا کھڑا ہوئے تھے قرآن نے جو نشانیاں ایمان دیاں دسینے وہ اس دے اندر نہ ہونے سے بابے دیت تعریف دا کیا فیدہ ہے سارا جہان اس دیت تعریف کرے یہ قرآن دے سامنے آکے اپنے آپنوں مومن نہیں بنا سکے اس دا کیا فیدہ ہے میں اور آپ ساری دنیا دے سامنے کتنے نیک بن جائیے پرہیزگار بن جائیے متقی بن جائیے اگر قرآن دے آئینے تے شیشے دے سامنے کھڑے ہوئیے تے ساڑھے اندر حکوی نشانی ایمان دینا ہوئے تے ساڑھے لوگن یا تعریفان دا مومن مسلمان کہلان دا کوئی فیدہ نہیں آئیے قرآن مجید اللہ رب العزد دی کتاب لا ریب اللہ فرمان دا آؤ میں تو ندسان کیڑا بندہ ہے جس دے دل دے اندر ایمان واقعی ہے واقعی اے مومن تے مسلمان ہے ساری دنیا فتوے لگا ہے لوگو اللہ دی قسم سارا جہان اکے وہابی نے اے بے ایمان نے اے منکر نے اے کہے انہوں من دے ہی نہیں تے جے ایک بندہ اللہ دے قرآن دے سامنے کھڑا ہے تے قرآن دیا نشانیاں اس دے اندر علامتہ نے کہ اللہ فرم دا ہے اے نشانی اس بندے چاہے اے بڑا مومن ہے اے منو بڑا پسند ہے اے بڑا چنگا لگ دا منو تے سارا جہان دشمن ہوئے جنو راب چنگا کہہ دے وے سارے جہان دیا دشمنی ہونا تو کوئی پرواہ نہیں تے جے راب بھیڑا آنکھ دے وے تے سارا جہان چنگا آنکھے اسے چنگے دا فیدہ کوئی نہیں آؤ قرآن سنو اللہ قرآن مجید دے اندر فرما دے انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَعَلَيْهِمْ يَتَوَقَّلُونَ پروردگار فرمارن آؤ انما المومنون الذین اللہ پاں فرما دے بے شک مومن لوگ او ہوندنے انہاں دی پہلی نشانی اہلِ ایمان دی جس دے دل دے اندر ایمان اللہ نالون دے جڑا اللہ اور دے رسول تے ایمان رکھ دے جڑا مسلمان تے مومنون دے او دی پہلی نشانی کیا ہے اِذَا زُکِرَ اللَّهِ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَعِزَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ وَزَادَتْهُمْ ایمَانًا وَالَا رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ مومن دی نشانی اے جدا دے سامنے او دے مالک دا تذکرہ کیتا جائے اللہ دا ذکر دے سامنے آ جائے اللہ دی جلال اللہ دی وحدانیت اس مالک کے کائنات دا تذکرہ جدان دا وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ اے اُن دے دل خوف خدا کلوں کم بٹھ دینے او جدا اللہ دا ذکر آوے اللہ دی یاد دل دے اندر آ جائے وَتْ خوف خدا اونا تے غالب ہو جاندہ ہے وَتْ رَبْدیاں نا فرمانیاں بندہ کر سکتا نہیں ہے جس دل وچی یاد خدا نہ ہوئے بندہ گناہ کرندہ ہے نا فرمانیاں کرندہ ہے بغاوتہ کرندہ ہے تک دی گناہ کرندہ ہے رَبْدہ خیال نہیں آیا کہ یار میں جس مالک دیا نا فرمانیاں پہ کرنہ مالک منو اکھیں دے سامنے وَتْ رَبْدیاں پہ آنا ہے جدا گناہ کرندہ ہے او دے دل جس خیال نہیں آیا اللہ پاہ فرماندہ ہے جدا غلطیاں تے گناہ کرندہ ہے بندہ میں نو بھلا دیندہ ہے ایک در لوکاندے سامنے نیک کیوں نہ ہوئے بندہ مومن بن نہیں سکدہ ہے مومن دی نشانی ہے اعزاز و کر اللہ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ جَدْ آلَدَ ذِكْرَ آجَائَے انہ دے دل کام جاندے نے خوف خدا دل دے اندر غالبہ جاندہ ہے او بندہ مومن نہیں جس دل وچ خوف خدا ٹھنڈے دل نال میں سوچ سکنا کہ میں کتنیا نافرمانیاں کرنا کہ میرے دل جرح اب یادی نہیں مینوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دور خلافہ تے ایک نوجوان حضرت عمر نو بڑا محبوب لگ دا ہے بڑا چنگا لگ دا ہے اس ساری دہاری مسجد اندر رہ جاندہ ہے عبادت تے بندگی تے ذکر ذکار کرندہ رہ جاندہ ہے جدہ اشادی نماز ہوں دیئے حیات و صحابہ جلد سوم دے اندر واقعہ لکھے ہیں میرے دوستوں جدہ اشادی نماز ہو ہوں دیئے اے نوجوان چلا جاندہ ہے اپنے والد گھر دے اندر اپنے پیودی خدمت جا کے کرندہ ہے اے حسین نوجوان ہمیشہ اس دا معمول ہے کہ ہمیشہ اشادی نماز مسجد نبویج پڑھن دے باد ہے اے اپنے ابے دے گھر جاندہ ہے راستے دے اندر ایک عورت دا گھر ہو جاندہ ہے اے بی بی ہمیشہ اس بندے نو نوجوان نو تقدیر رہویں دیئے اس دیو تے فریفتہ تے آنشے کو جاندیئے اے نوجوان ہمیشہ رہا تو گزر دائے گزر جاندہ ہے اپنے پیودے گھر چلا جاندہ ہے ایک وقتی ہو جی آیا ہے اس عورت نے بھیلایا ہے پھسلایا ہے فریفتہ ہو گئی ہے اس دے انہوں اپنے داں میں فریب دے اندر لیندی کوشش کی تیسوں انہوں بلین دیئے انہوں جوان دے دلتے بھی پردہ آ جاندہ ہے عشق دا بھوت سوار ہو جاندہ ہے اے او دے پیچھے ٹور پمدہ ہے چل دیاں چل دیاں ہے عورت اپنے گھر دے دروازج داخل ہو گئی ہے جس لئے داخل ہوں لگ گئے اللہ دا قرآن فرماندہ ہے کہ مومن کون ہوں دے ایز واجلت قلوبوں میں جدا گناہ میں لگ گئے وقت اللہ دا خوف دے یاد آ جاندی ہے فوراں اس دے دل دے اندر خیال آیا ہے میں کی پیا کرنا نماز پڑنا میں کی پیا کرنا ساری دے ہاری میں اللہ نال امید دا لاکے عبادت بندگی کرن والا ہے اجا رادیاں تاریکیاں دے اندر میں کیڑے گناہ نو پمدہ پہ آئے میرا مالک کائنات وے کھڑ والا ہے قرآن مجید دی آیتو دی زبان تجاریو ویندی اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ اِذَا مَسَّهُمْ تَائِفُمْ مِنَ شَيْطَانِ قرآن دی آیت دی زبان تجاری ہو گئی کہ اللہ فرمان دے متقی مومن دی نشانی یہ ہے مومنوں ہندے اِذَا مَسَّهُمْ تَائِفُمْ مِنَ شَيْطَانِ تَذَكَّرُوْ فَيْضَا هُمْ مُبْسِرُونَ جَدَا شَيْطَان دَا وَسْوَسَ دِل دے اندر آندا ہے خیال دل دے اندر آندا ہے اللہ اہلِ ایمان دی نشانی کے دسی تَذَكَّرُوْ فوراً میری آدھوس دے دل دے اندر آوائندی فَيْضَا هُمْ مُبْسِرُونَ وہ تو حشیاء روئیں دے تے گناہ نہیں کر سکتا ہے حضرات اس مومن مسلمان نوجوان تھی زبان تے اے آیت جاری ہو گئی پڑھ دیاں پڑھ دیاں دے دروازے دے باہر بے ہوشوں کے گر جاندہ اللہ اہلہ اس بی بی نے اپنی نال دی ایک کنیز غلام نو نال رلایا ہے اس بے ہوش آدمی نو چاہ کے نال رلا کے اے دے گھر دے دروازے تے چھوڑ کے آئیاں ہے بھروں کنڈا کھڑکا تے واپس آ جانیاں ہے اس نوجوان دا باہر نکل دا ہے دیکھے آئے میرا بیٹا بے ہوش پہ آئے انہوں اندر لائے کے جاندہ ہے تھوڑی مدد دے بعد انہوں ہوش آیا ہے باہر پوچھ دا ہے پتر کی گل بڑھنی ہے کیوں بے ہوش ہو گیا نا ہے اے تال مٹول کر جاندہ ہے اب بعد ہے تے انہوں رب دا واس ہی میں نو دس کیڑی وجہ کر کے تو بے ہوش ہو گیا اس سارا واقعہ سناندہ ہے اب باخدہ تے وقت قرآن دی کیڑی آئیے تیری یاد آئیے آدھے اب آجدہ گناہ دی دلیز تے جان لگا میں نو قرآن دی آئیت یاد آگئی ان اللہزی نتکو ازا مساہم طائف من شیطان تذکروا فائزاہم مبصرون یہ جدو آئیت پڑھئی ہے دوبارہ بال بے ہوش ہو جاندہ ہے اسے بے ہوشی دے اندر فوت ہو جاندہ ہے انہوں قبر دے اندر داخل کیتا گیا جنازہ پڑھایا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان میں قبرتے گیا تے میں نوجوان واکھا مبارک وی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان مبارک وی اللہ دا خوف اللہ دا تقویر اللہ دا دار تیرے دل دے اندر آیا تے تو گناہ تو بچ گیا میرے رب نے فرمایا ہے جدا گناہ دا دل دے اندر اراد آئے تے بندہ گناہ کلوں بچ جاندہ ہے اللہ اس نے دو جنتان تا فرمان دا ہے حضرات اہلِ ایمان دی نشانی کیا ہے پہلی اذا ذکر اللہ جدا اللہ دا ذکر آئے تے اس وقت واجلت قلوبہم دلہ میں چھ خوف خدا پیدا ہو جائے آج جساں بے ایمانی کرنے ہیں دل لے چھ خوف خدا نہیں رشتے داریاں توڑنے ہیں دل لے چھ خوف خدا نہیں ایک دوسرے دے حقوق پا مال کرنے ہیں دل لے چھ خوف خدا نہیں اج نو سانسا پس دے اندر لڑڑینے دل لے چھ خوف خدا نہیں داماد جمائی لڑڑینے دل لے چھ خوف خدا نہیں بھائی بھائی دا گریبان پکردہ ہے دل لے چھ خوف خدا نہیں رشتے داریاں پا مال کیتیاں جان دی Sic jen دی دل داتا اتنا بن چکا ہے کہ گناہ دے اندر زندگی گزر دی جا رہی ہے اور ایک لمحے واسطے بھی قدی خوف خدا دل دے اندر نہیں کاروبار ہوئے عقیدہ ہوئے نظریہ ہوئے معاملات ہوئے عبادات ہوئے حکامات ہوئے زندگی دے اندر کوئی ایسا سانس میرا اور آبدہ نہیں کہ جس سانس پہ گناہ کر دیا خوف خدا آجا پوری دنیا دے مسلمانہ دی حالت کیا ہے اور اللہ نے ایمان دی نشانی قرآن دے سی ہے ازا زکر اللہ واجلت قلوبہم جدہ اللہ دا ذکر آندہ ہے جدہ یاد خدا آندہ ہے خوف خدا آندہ دل کم بٹھ دینے ساڑے دلیں اتنے شیطان نے بسیرہ اتنا پا دیتا ہے کہ اللہ دی قسم ساڑے دلیں نماز پڑھ دیں ہمیں خوف خدا نہیں آندہ نماز پڑھ دیں سنو ہزارہ وساویس قیالات دکان دار ہے دکان دے خیال نے کوئی کاروباری کاروبار دے خیال نے مولوی اسنو اپنے تھنزیاں دے خیال نماز دے اندر خشیت اور خوف ختم ہو چکا ہے باقی زندگی دہال کیا ہے آئیے قرآن مجید نے دوسری نشانی دسی ہے میں اور آپ اپنے عقید نظری نال دیکھ سکنے ہیں کہیں تم فتوے لوان دی لوڑ کوئی نہیں کہنوں کافر مشرق بیدتی فرتاد کہنے دی کوئی ضرورت نہیں ہر آدمی قرآن دے سامنے کھڑا ہو کہ اپنے آئینے قرآن دے اندر دیکھ سکتا ہے کہ میں کتنے پانی چاہاں کتنا میرا ایمان ہے میں انہوں کسے انہوں بے ایمان کہنے دی کیا ضرورت ہے کہ میں آخا تو بے ایمان ہے تو کافر ہے تو مشرق ہے تو منافق ہے ہر آدمی قرآن دے سامنے کھڑا ہو کہ ویک سکتا ہے میں کڑی ایسیہ دے چاہاں آئیے قرآن سنیں انما المومنون اللہزین ایزا زکر اللہ وجلت قلوبہم وعیزا طلیت علیہم آیاتو زادتہم ایمانا والا ربہم یتوکلون اللہ فرماندہ ہے ایمان والے دیدوئی نشانی حضراتے تا بڑی آسان نشانی ہیں تو دکان تے بیٹھ کے بھی تو گھر دے اندر بیٹھ کے بھی تنہائی دے اندر بیٹھ کے بھی ذرہ اس نشانی نوں اپنے سینے دے اندر چسپاں کرتے دیکھ ذرہ دیکھ قرآن کیا فرمارے اللہ فرماندہ ہے ایزا طلیت علیہم آیاتو زادتہم ایمانا ایمان والے دیدوئی نشانی قرآن فرمارے دوستو اللہ فرماندہ ہے ایزا طلیت علیہم آیاتو مومن دی نشانی کے آئے جدا قرآن پڑھے آنیے قرآن سنایا آنیے قرآن پڑھن والا قرآن پڑھدائے پڑھن والا کوئی ہوئے سنال غرض کوئی نہیں پڑھن والا دیوبندیے بریلویے شیعے سننیے اہل دیسے ہندوے کانفیرے مجوسیے یہودی دی زبانتے بھی اگر قرآن جاری ہو جاندہ نہ آئے اللہ فرماندہ ہے مومن دی نشانی کے آئے ایزاتو لیت علیہم آیاتو زادتو ہم ایمانا ایمان والے دی نشانی ہے جویں جویں قرآن پڑھے آوائندہ ہے او دا ایمان بڑھنا شروع ہووائندہ ہے ایمان والے دی نشانی کے آئے قرآن سن دائے تو ایمان بڑھ دائے اللہ فرماندہ ہے ایمان والے دی نشانی کیا ہے قرآن سن دائے تے ایمان سنو قرآن اللہ فرماندہ ہے ایزا کراتا القرآن جالنا بینکا و بین اللہ اللہ فرماندہ ہے اوہ جند جیوی و میرا یارا کہنا دے سردارا جلے قرآن تو پڑھنا ہے ایزا کراتا القرآن جالنا بینکا اللہ فرماندہ ہے اللہ فرماندہ ہے اللہ فرماندہ ہے ایزا کراتا قرآندہ ہے انہوں سالم آخ دینے تو قرآن پڑھیں تو انہوں جھوٹ آخ دینے تو قرآن پڑھیں تو انہوں قسموں قسم دیاں زبان درازیاں کردینے انہوں دے دلنہ میں چہر پیدا ہون دیئے ہی اوہ میرا پاک پیغمبرہ اے نشانی سمجھ لائے جیڑا قرآن سن کے چلدائے اوہ بھامے بیت اللہ دا تواف دا کرندہ ہوئے اوہ کدی مومن ہو سگدہ قرآن پڑھے آن یہ تے گون چڑھ دائے اللہ فرمانے نیزا تو تلا لئی ہم آیا تو نا کال اللہ زین اللہ یرجو نلکانا اے تب قرآن ان غیر حاضر او بدل ہو کل ما یکونو لی انو بدل ہو من تلقای نفسی انہ تب او اللہ ما یوحا علیہ انہی خاف انا سیت ربی حضاب یوم عظیم اللہ پاہ فرما دو جند جیوی اے جو تینوہ دن جلے تو قرآن پڑھنے ایسا تو تلا لئی ہم آیا تو نا جلے ساڑیاں ایتاں قرآن دیاں پڑھنے کال اللہ زین اللہ یرجو نلکانا او کون بندن جڑیہ دن ایت پر قرآنن غیر حاضر او کون بندن ہے کہ جدہ میرا محمد قرآن پڑھ دائے قرآن وی رابد ہووے تے زبان محمد الرسول اللہ دی ہووے قرآن پڑھنے والا کائنا دائی مہام ہووے تے ایتی سونی زبان ہووے کہ اللہ فرما دارتے لیل قرآن تر تیلا او جند جیوی سارا جہان دشمن ہو جاوے تیرا قرآن کوئی وی سونن والا نہ ہووے جدہ رات نو دنیا سائے وننے اپنے بسرے تے نید دی موت مر جاوے تے سارے مکچ سناتا چھاونے رب تے لیل قرآن تر تیلا تیری ایتی سونی زبانیں ایتی سونی آوازیں کہ میں آپ رب چانا کہ رات نو توں قرآن پڑھے کر کوئی اور سنے نہ سنے میں تا پہلے اسمان تے آ کے تے محمد قرآن سننا او قرآن تے کونوے کونے جنو قرآن نال چہران دی اللہ فرمان دے اہل ایمان دی نشانی کی آئے ایزا تو تلا لیہم آیا تو نا زادہ تو ہم ایمان آ قرآن پڑھ دے آج دے دل چھ نور ایمان وددائے قرآن پڑھن تے سنن نال دل چھ سرور آندائے قرآن سنن نال اپنے کسور تے نظر پہندائے قرآن سنن نال اپنے ایمان تے نظر سانی کرندائے قرآن سنن نال اپنے ایمان تے نظر سانی کرندائے جویں جویں قرآن سنن دا ویندائے اُنجے اُنجے او دے ایمان چھ ٹھا ٹھا مار دویا ایمان بڑھ دا جہا رہے آئے اللہ فرمان دے نے مومنے تے جیرا قرآن سنن تے وقت چہردہ پہ آئے ایزا تو تلا لیہم آیا تو نا بیناتن قال اللہ زین اللہ یرجو نا لکانا اے تے بے قرآن نگئی رہا دا اے مشرق کے آدھا کڑا اے تا مکہ دا اے قرشی تے سیدے بیت اللہ دی چھانت لے رہن والا آبے زمزم پینڈ والا جنگ دا اٹھنا تے بیٹھنا بھی بیت اللہ دا سینے پر ربے کائنات فرمانن سونا بیت اللہ ویچ جمنا بیت اللہ ویچ رہنا بیت اللہ ویچ کھامنا آبے زمزم پی کے جمان وردی نشانی ایمان دی نہیں ہے ایمان دی نشانی ہے جدا قرآن سنے تے ایمان بھر جائے جے قرآن سنے تے دل ویچ چہ پیدا ہو جائے اے بندہ قدی مومن ہو سگدہ قرآن نبی پہ پڑ دا ہے تے کے آدھے نگو جنا دے دل ایمان کو انی آدھے نے اے تے بے قرآن نغیر حاضر لائے وانجے قرآن اے سانو چنگا نہیں لگ دا اے قرآن سانو چنگا اے قرآن ساڑے قابل ہے اے ساڑے عقیدے تے نظریے تے سرباں پہ امرندہ ہے اے پیودہ دے دے سکھائیوں یا کہانیاں دے خلافنا اے قرآن بیکھ لے تو قرآن پہ اپنے ان اللہزین تدون من دون اللہ عبادن نمسالکم فدوہم فلیس جیبو لکم ان کن تم صادقیل قرآن پڑ دے اللہ رسول ان اللہزین تدون من دون اللہ اے اللہ تو بغیر جنہ نو اپنی حاجات دے اندر سڑیں دے ہو سورو ککار کریں دے ہو جنہ دے کن جا کے دھاگے تے من کے تے تویز تے پھولتے دھاگے لیں دے ہو جنہ نو جا کے مشکلہ مجھو سڑیں دے ہو جنہ دے نالو مہدالائی ہو یعنی اللہ دے رسول قرآن پہ پڑ دا عبادن نمسالکم اے وی تا انہیں ہن توڑی طرح بندے جنہیں تو ساں بندے ہو اے وی کھان دے تو ساں وی کھان دے اے وی پین دے تو ساں وی پین دے انہ نو وی حاجات دنیا دیاں انہ دیاں بیویاں توڑیاں بیویاں انہ نو اولاد دی سک تو انہ نو اولاد دی سک جنہ نو گرمی لگ دی ننو گرمی لگ دی جنہ نو سردی لگ دی ننو سردی لگ دی جنہ تساہر شہ وج مہتاج اے وی مہتاج انہیں بادن نمسالکم اے وی تا توڑی طرح پیر صحب بندہ نائے اے جنہ جا کے چھوڑیاں دم کرہی نائے جنہ دے کنہ پوتر لینے انہیں تو بیماروں دینا جنہیں تو بیماروں نائے انہ نمسالکم اللہ دا قرآن اللہ دا نبی پر دکھلے واللزین یدون من دون اللہ لا یخلقون شیعہ وهم یخلقون امواتن غیر و حیائن وما یشورون ایان یبسون اللہ دا قرآن آدھا ہے اللہ دا نبی قرآن پر پڑ دینا جنہ نو سڈین دے واللہ یخلقون شیعہ اے بناوان دی طاقت نہیں رکھ دے ایک عائشہ پیدا کرن دی طاقت نہیں رکھ دے امواتن مردہ ہینے مردہ آئے آئے اللہ دی قسم آج دنیا تے کوئی انسان ایسا نہیں جس نے قدیمی کسے بابت پیر نو اس واسطے دفن کی تو کہ بابا جیندہ ہے تے ہونے دی زمین تے لوڑ کوئی نہیں انہو دفن کر دی آج تے کوئی مثال مل دی کسے مرید نے کسے بھی مرید نے کسے بھی گدی دا مرید سادہا سالہ توں نسل در نسل پیر آندہ پہ آئے اے دا دادہ پیر پڑ دادہ پیر لکڑ دادہ پیر آج پڑ پوترہ پیر بنے ہوئے آئے تے فوت پہ اندہ دادے لادے مرید سارے ہزاراں لکھان دی تہدہات دے اندر آج اس مقبرت جمع نے آج اس خانقات جمع نے کیوں جی فلاں حضرت صاحب دا پڑ پوتا پیر فوت ہو گیا ہے لیکن پہلے کل اللہ کے آخری تک کسے ہیک مرید دا بھی عقیدہ نہیں کہ جڑے پڑ پوتے نو دفن پہ کرے نیا جیندہ پہ ہے کسے دا عقیدہ ہے ہائے ہائے ایہا گا اللہ قرآن ایچ کی تھی امواتن غیر احیائن اے مردائن زندہ نہیں اے نچ زندگی بھی کوئی نہیں تے دوسری چیز انہیں لا یا خلقونا شیعہ ہے کوئی شے بڑا نہیں سکتے تیسری چیز اللہ دا قرآن فرماندہ ہے اے دے کمزور انہیں اے دے کمزور انہیں ہی اسلب ہمو زباب شیعہ لا یستن کی زوہمین زوفت طالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدری اِنَّ اللَّهَ لَقَوِی وَنْ عَزِيزِ اے اللہ دا قرآن ہے اللہ دا نبی پردہ کھلائے تے پردہ ہی قرآن کھلائے ذرا توجہ کرنا ہے آج توں تے میں دیکھئے ساڑھے دل دی کفیت کے آئے قرآن سنے آن ساڑھے دل دے اندر بغض تے پیدا نہیں ہوندائے قرآن سنے آن ساڑھے دل دے اندر نفرت پیدا نہیں ہوندی قرآن سنے آن ساڑھے دل دے اندر چڑھے پیدا نہیں ہون رہی سنو رب دا قرآن اللہ دا پاک پیغمبر سنا رہے ہیں تے گن لوگ کیا دینے اللہ اللہ اِزَا قِلَ لَهُمْ لَا اِلَهَا إِلَّا اللَّهِ يَسْتَكُبِرُونَ وَيَكُونُونَ آئِنَّا لَتَارِكُ آلِحَتِنَا لَهِ شَائِرِ مَجْنُونَ اللہ دے نبینوں کی آخذ اے شائر اے دیوان اے اے ساہر اے اے قذاب اے اللہ پا فرم دا سونا تیرا قصور کوئی نہیں تے نو تے میں سارے جگتو زیادہ سونا بنایا ہے تے نو تے ساری کائنات نالو زیادہ سیانہ بنایا ہے تے نو تے ساری کائنات نالو میں آلہ بنایا ہے تے نو تے نبینوں دے امام بنایا ہے امام الانبیاء بنایا ہے رحمت اللہ العالمین بنایا ہے شفیع المذنبین بنایا ہے اکرم اللہ ولین بنایا ہے لیکن سنو میرا پاک پیغمبارا فانزر کئی فزر ابو لکل مسال ویک تیرے واسطے مثال کی پہ بیان کریں دینی اے جاہل جیج ندان ہے تیرے واسطے مثال کی بیان پہ کریں دینی یادنے انت تبیو نا اللہ راج ولم سہورہ ہے اے وہ بندہ ہے جسے جادو ہو گئے دا دماغ مازلہ ٹھیک نہیں ہے اے کیوں مسالہ پہ بیان کریں دین سنو میرا دوستو آؤ جمہتے تو اپنے ایمان دے نظر سانی کریے اپنے دل دے اندر دیکھئے کتنا قرآن دے نال سڑا ایمان وددائے کتنا قرآن نال دل چڑ دائے اللہ پاں فرمانن سونا اے تیرے کزور کوئی نہیں تیرے انکار کوئی نہیں کریں دے تینو تے اگے وی منندے ہاں نبوتو پہلے مننے آن گل کیے ازاز کرتا ربک فی القرآن مہادا آئے آئے ہجھ ٹھنڈے دلنا سوچو ہجھ لوگ ساڑے تو نفرت کیوں کر دیں ساڑے تو کیوں نفرت کر دیں کیوں تنو وہاں بھی آخ دیں کسور کیے اللہ دے نبی تو زیادہ معصوم کوئی ہو سکتا ہے اللہ دے نبی تو زیادہ کوئی مہربان ہو سکتا ہے وہ جڑہ اتنا مہربان اللہ دی قسم کہنات دے اندر مثال ہی نہیں مل دی کہ جس دیاں جمان دھیانوں مارن والے بے وطن دے اندر پردیس دے اندر مار دے بے ہون تے وط حاکم بھی بن جائے فاتح بھی بن جائے قبضہ بھی ہو جائے اے بندہ زیرے اثر بھی آ جائے تے اے کہہ دے لا الہ الا اللہ اللہ دے رسول فرمندہ جاہاں میں اپنے دل دے سارے زخم بھلا دیتے نے میں اپنیاں تھیاں دیاں ماراں تے برداشت کر سکنا ہاں مگر کسے کلمہ پڑھن والے نال بغضتے انعاد رکھ سکنا تھنڈے دل نال سوچو اج میری اور آپ دی کفیت کیا ہے اج پڑوسی پڑوسی نال بولنو تیار نہیں بھران نال بولنو تیار نہیں ہیں سارے کلمہ پڑھن والے تے اللہ دے نبینا الویر کیوں ہیں قرآن دی نشانی کیا ہے ایمان دی مومن کون ہے ازاد تولیت علیہم آیاتو زادت ہم ایمانا ایمان والے دی نشانی یہ ہے کہ جدا قرآن پڑھے ونجے او دا ایمان بڑھدہ ہے او دا ایمان بڑھدہ ہے او دا دیل قرآن سن کے چڑھدہ نہیں اللہ فرم دے سونا نہ تا تیرے حسن دا قصورے نہ تیری زبان دا قصورے نہ تیری مٹھاس دا قصورے نہ تیرے اخلاق تے کردار دا قصورے تیرے نال تے ننو زید دی کوئی نہیں میرا پاک پغمبر اللہ تے والے دشمن کیوں بنے گالوے جے پتھر گالوے جے کپڑا پاکے گسیٹ دے کیوں پہنے اللہ جس چہرے دیاں تو قسمہ چہنا ہے اس چہرے تے تھک دے کیوں پہنے میرا اللہ جس گھر نو تو امن تے ایمان دا گہوان آیا ہے اس مصطفیٰں دے گھر میں جوان بچیاں بیٹھیں ہوں دیانے تے گندگیاں دے چیٹ دے کیوں سٹ دے نے اللہ اس گھر دیاں پک دیاں ہانٹیاں میں چے گندگیاں کیوں سٹ دے نے وجہ کیا ہے اللہ فرمائے سونا تیرے نال چہرے کوئی نہیں اصلے قرآن تو پڑھنا ہے تے قرآن نال چہرے میں نہیں آخر ہے رب دا قرآن اخد ہے ازاز کرتا رب کا فیل قرآن اوہ دا ہائے ہائے ازاز کرتا رب کا اوہ جند جیوی اوہ میرا یار محمد اور رسول اللہ میری کہناد سردار محمد اور رسول اللہ میں انہوں سارے جگنلوں توں پیارا ہے اوہ میرا یارا ہے میں نہیں چہندا جو تینوں پتھر مارن والے پتھر مارن ہے میں نہیں چہندا تیرے گھر دے اندر گھندگیاں سٹیاں جان میں نہیں چہندا تیری کانڈتے اٹھاندے اوہ جھ رکھے جان پر گھلے کہ میرا پاک پغمبر ازاز کرتا رب کا فیل قرآن وعدہ اوہ میرا معصوم محمد اور رسول اللہ اوہ ساری کا انہا دا معصوم آئے اوہ گناہ کنوں پاک میں ہربان اس دی کیوں تینوں پتھر پہ مرن دے نی تیری زبان دی ترشی کوئی نہیں میں تاب تیری زبان دیا گوائیاں دے نا ہے وکیلے ہی یا رب اوہ جند جیوی تو تا اتنا مٹھا تے سچائیں کہ زمین تے بلہندہ پہ ہونا ہے میں عرشیں مولتے تیری زبان دیا سچائیاں دیا قسمہ چاہ چاہ کے آنا وکیلے ہی یا رب میں نوہ محمد اور رسول اللہ دے محمد جو نکلے ہوئے ایک ایک بھول دی قسم انہیں اوہ میرا پاک پیغمبرہ تیری زندگی دس ہا اتنے پاکی ذائر اتنا پاک تیری زندگی اتنی معصوم تیری زندگی کہ میں قسمات amiga تڑی کہیں دی زندگی دی نہیں چاہی ایک تو ہوں میرا یار ہے کہ جدہ بھی زمین تے میں قسم چاہیے میں آکھ allah Amor'وں کا میں نوہ تھی زندگی دی قسمیں اللہ کہیں دی زندگی دی قسم نہیں چاہی ایک محمد اور رسول لہ دی زندگی دی قسم چاہیے موسیقی 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 دور کرنے ہیں یا قرآن پڑھن والے نال ساڑھے دل جنفرت پیدا ہوں دی ہے اگر نفرت پیدا ہے تو خور کیجئے کہ رابدہ قرآن ایمان دی نشانی ہے دستہ ہے کہ ایمان والا قرآن سن کے چڑھدہ نہیں ہودا ایمان بڑھدہ رہ رہ گئی دا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا زُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتُهُمْ ایمانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُمْ اللہ پا فرمان دیتے تری نشانی کے آئے اَلَا رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ حَزْرَاتُ تُوْتَ مَنِ قُرْآن دے شیشے دے سامنے کھڑے ہوگے قُرْآن دی اس آئیت دے سامنے کھڑے ہوگے سنوں کہیں مولوی کلو پچھن دی لوڑ کوئی نی کہیں مفتی کلو فتوے لینڈ دی لوڑ کوئی نی کہیں میاں دوسرے دنیاں کہیں نادنے لوکاں کلو جان دی لوڑ کوئی نی قُرْآن دے سامنے اس آئیت دے کھڑے ہوگے اس آئیت دے کھڑے ہوگے اس آئیت اپنے ایمان نوے کیے نا ہے کہ واقعی قُرْآن نے جڑی ایمان دار دی نشانی دسی ہے میرے اندر پائی جان دی ہے یا کوئی نا ہے اللہ فرماننے ایمان والے دی تری نشانی کیا ہے اللہ رب پہ ہم یتوکلون ایمان والے دی نشانی ہے کہ ہمیشہ ہونہ نوے اپنے رابط اعتماد ہوندہ ہے بھروسہ ہوندہ ہے ٹھنڈے دی نال سوچو ایمان داری نال دسو جسانو رابط اعتماد ہوئے بھروسہ ہوئے کہ رزق کہنے جس لکھے ہے اس دیونہ ہی دیونہ جتنا لکھے ہے اس تو کوئی گھٹا سگدہ کوئی بتا سگدہ جسانو رابط اعتماد ہوئے کہ میرے پیدا ہوندتو بھی پہلے اللہ نے ماد پیٹچ روح پامن نالی لکھوا چھوڑے آج جو اس مولوی دا اتنا رزق ہے اے نا گھاٹ سگدہ ہے نا وات سگدہ ہے ایمان نال دسو اسان رزق دے ودھامن واسطے ملوانے اکلو تویز لین جا سگنے ہیں اے دکان نا دے متھیں آتے لکھے اکھلا ہے فلان لکھے اکھلا ہے رزق دے ہیلے بہانے کرن واسطے حلال حرام مکس کر سگنے ہیں کہ میرے رزق وات جائے اس واسطے دو نمبری کرینے ہیں کہ ساڑھے پیسینچ اضافہ ہو جائے اللہ دی قسم اللہ فرمان دے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اُنَا نُو ہمیشہاں رَبْتِ بھروسَتِ اعتماد ہوندہ ہے اوہ زندگی قدی رَبْتِ بَدْگُمَان نہیں ہوئے اچھ جیڑا رَبْت چھوڑ کے کسے غیر دے دروازے تے جا رہے ہیں کوئی آس امید لے کے جا رہے ہیں اے رَبْتِ بَدْ اعتمادی کیتی کھڑا ہے رَبْتِ اعتماد نہیں رہی ہے تاں دے اللہ نو چھوڑ دے کوئی کسے در گیا کھڑا ہے کوئی کسے دے وے کھو نا پیران دے آستانیں بھرے پہنے اے کون نے جڑے ہمیشہ رات دے نا تیری میری اس فکر اللہ جتنے مرید زیادہ سے نا اتنی آمدن زیادہ سی اوہ جڑا تیرے میری آمدہ منتظر ہے جی آج مرید نا جاون تا پیر دے خزانج کائشہ پیر شودہ ساڑی انتظار جو بیٹھا ہے کہ اے آمین کاشہ دے ون مینو اوہ اساں ویساں کوئی چھل لڑ دی ساں تا پیر دے آمدن ود سی تیجی اساں سارے بیکار چکریے پیر دی کوئی شاہ ہے وہ جڑا ساڑی آمدہ منتظر ہے اپنے ٹکر کھان واسطے اساں سے رابطے بدتماد ہو کے بدگمان ہو کے دیکھو لوگے اکھنے ہیں تو ساڑا مسئلہ حل کر دے ساڑی مشکل تو حل کر دے اور رابطے اگے کوئی نو دعا نہیں مگ دی کوئی پہو نہیں آخ دی اللہ میرے گھر دے معاملات میں تو درست کر دے پیر کھلو گئی کھلو دی کالا بکرہ دے نہیں ہے کالا ککڑ دے نہیں ہے ساس گئی کھلی یہ تے نو دے خلاف کس واسطے بابے کھلو گئی کھلی یہ نماز پڑھ دی کوئی نہیں نماز پڑھ دی نہیں قرآن پڑھ دی نہیں دلاوت کرن دی نہیں بابے کھلو گئی کھڑی اللہ فرمان دے ایمان دی یہ نشانی نہیں ایمان دی نشانی کیا ہے کہ بندہ ساری زندگی دے اسباب مک جامن مطوی رابطے پدگمان ہو کے کدی رابط ابوہ چھوڑ کے جاندہ سکریہ علیہ السلام نوے کو ایک سو وی سال ہو گئی کتنی عمر ہو گئی ایک سو وی سال دی عمر ہائے 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 تے آپ آخ دا کھڑا ہے اللہ میں سید اقرار کرنا ربینی وحن اللہ زمومنی وشتال الراسوں شہیبان اے میرا پروردگار میں منے نہ اقرار کرنا میری عمر پتر دی کوئی نہیں رہ گئی میں بڑھا پہ دی حد نو پہنچ گیا ہے آخری حد آگیاں وکانت مراتی آکے راہ اللہ دنیا تے جلے توں اولاد دے اسباب بنائے نا بیوی صحت مند ہوئے تندر سوئے بندہ نوجوان ہوئے صحت مند ہوئے تندر سوئے اللہ تو ایک لیمٹ بنائیے ایک حد بنائیے اے حد تک پتر مل دن اولاد ہوں دی اس حد نو بندہ جدہ کراس کر جاندہ ہے جدہ بڑھا پہ آ جان ہڈیاں کمزور ہو جان بیوی دیاں علامتہ زنانیاں مک جانے اللہ واتو سے لے پتر نہیں مل دے اولاد نہیں ہوں دی راندی بے منینا میریاں ساریاں لامتہ مک گئیاں جوانیاں مک گئیاں طاقتہ مک گئیاں رب انی وہاں نالعظم منی وشتہ لر راس شہبہ او میرا اللہ میریاں ہڈیاں اس قابل کو نہیں رہ گیاں میرا بڑھا پاد کل ود گیا ہے تیتریہ اسباب جڑا وکانت مراتی آن کے راہ میری بیوی باں جھو گئی انہوں بیویاں لیں علامتہ مک گئیاں کدہ دیاں انہوں گالوی کوئی نہیں رہ گئی پر میرا اللہ میں آج بھی ان یہ تیرے اعتماد کی دکھنا کوئی نہیں طلب کی دکھنا رب لا تذرنی فردہ اتا خیر اللہ آرسین او میرا اللہ آج بھی میرے امیدہ انہیں تیرے نال لگیوں یا نائے آج بھی اطماعہ انہیں تنائے وَلَا مَا عَقُمْ بِ دُعَاءِ کَ رَبِ شَبِعَاءِ ہائے اللہ دی قسم قرآن دے الفاظ دیکھ وَلَا مَا عَقُمْ بِ دُعَاءِ کَ رَبِ شَبِعَاءِ او میرا اللہ آج تُوڑی جمع نجم گیا مطمی جیڑی دعا کی تیئے او میری آج تُوڑی دعا مارد کوئی نیویا آج تُوڑی میرے جتنے بھی مسائل زندگی دے آئے میں جدہ بھی تیرے قلوم گیا تو میں انہوں خالی نہیں لوٹایا تے آج بڑھا پیچی مگدہ پی آن وَلَا مَا عَقُمْ بِ دُعَاءِ کَ رَبِ شَبِعَاءِ او میرا اللہ جی میں جمع نیاں دے اسباب جی تو دے نائے تے تینوں روکن والا کوئی نہیں ہوندہ اللہ آج میں ساری زندگی تو دعا ماں سندہ رہ گیا ہے آج دعا تے میری بے موسمی ہیں اللہ اللہ ساری زندگی مگیاں ساری زندگی تو دعا ماں پوریاں کیتیاں آج دعا تے بے موسمی مگدہ پی آن لیکن اللہ تیرے تے اطماد منو کتنا ہے وَلَا مَا عَقُمْ بِ دُعَاءِ کَ رَبِ شَبِعَاءِ آج دعا تے موسمی ہیں موسمی ہیں زمانیں بدل سکتیں ہیں حالات بدل سکتیں ہیں دنیا دے اسباب بدل سکتیں ہیں قانون بدل سکتیں ہیں جمانیاں مک سکتیں ہیں بڑھا پے آ سکتیں ہیں بی بیاں پانچ ہو سکتیں ہیں مگر میرا آج بھی اطماد یقین ہی کہ آج بھی میں دعا منگاں تے میری دعا رد ہو سکتیں ہیں اطماد نائے اللہ پاکی تاہم فرمایاں میرا زکریہ اِنَّا نُو بَشِرُو کَ بِ غُنَا مِلْ اسُمُ ہُو یَحْيَاءِ جے تُو اطماد میرے تے کیتا ہے مہویا جنجے تیرے تیندہ عبدِ زنے اللہ دے رسول فرمایاں بندہ جیویں رب نال گمان کرندہ ہے اللہ بندے دے کمان دے قریب ہوندہ ہے بندہ رب نال اطمادہ گمان کرے اللہ اطماد پورے کرندہ ہے بندہ رب دی توحید تے وحدت نال یقین رکھے اللہ دے اطماد نو ٹھیس کر نہیں پوچھیں دانا ہے اللہ فرمانے میں اتاک اللہ ہاں یا جا اللہ مخرجاں وَيَرْزُقُهُمِنَ حَيْسُلَا يَحْتَسِبَهِ مَمَنْ يَتَوَكَّلَا اللَّهِ فَهُوَا حَسْبُهُوهُوهُوهُوهُوهُوهُ اللہ فرماندہ جیڑا سادی تے اطماد کرندہ ہے فَهُوَا حَسْبُهُوهُوهُوهُوهُوهُوهُوهُوهُوهُوهُوهُوهُوهِ اسامی انہوں کہیں دوے بوہے تے نہیں لائے ویندے جیڈا سادے تے اطماد کرن دے اسامی انہوں دھکا دے تے کسے غیر دے دروازے وال نہیں بھیجن دے فہوا حس بوہو سادے تے اطماد کرن دے اسامی دے اطماد تے پورا اترنے آئے آج زکری علیہ السلام نے بڑھا پیچ اطماد کیتا ہے اللہ فرمانے نے سا اطماد تے پورے اترے آئے قانون تے دنیا دے موق گئے اسباب موق گئے دنیا کائنات دیں سارے جنجال موق گئے مگر رب بے کائنات فرمانے نہ ساں کیا انہاں نو بشے روکا ہے بے غلام انہیں سموہو یہاں یار او میرا ذکریہ اسا تینوں پتر بھی دی سائیں تینال و دنا بھی آپ رکھ کے دی سائیں آج تیرے داد کیا لی خیش بھی پوری کرسائیں نان کیا لے پیار یہ ساں پورے کرسائیں جدہ مدتا بعد کسے دھردے اندر پتر پیدا اندائیں داد کے نان کے ماں میں چاچے پھوپیاں ماسیاں لڑ دیاں نے کوئی ادھ میں نہ رکھ سائیں کوئی ادھ ایسا نہ رکھ سائیں سادہ حق بن دائیں اللہ پا فرمانے نو جند جیویوں میرا ذکریہ آئے پچھلی عمر چڑھیں دے پئے آئیں تیرے نان کیاں داد کیاں دے پیاری پورے کرسائیں ایسا آپ نہ رکھ سائیں او دائیں تے آج تُو پہلے ساں آج تڑی کہیں بال دنا رکھے آئے آئے اے اللہ فرماندہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اپنے ربط اعتماد کریں بھروسہ کریں حضرات اسے چیز دنا ایمان ہے ایمان دیا نشانیاں ویکھنیاں نہیں قرآن پڑھے کر قرآن دستہ ہے آئیے انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی اسے تے ہوئے گا کہ ایمان دیا نشانیاں آئینہ قرآن جڑی اللہ نے اگلی آیات دے اندر بیان کی تی زندگی ہوئی بشرت زندگی انشاءاللہ اگلے جمعہ تے ہوئی اہل ایمان دیا جو نشانیاں رب نے قرآن بیان کی تھی انہیں وہ بیان کریں گے سارے آباب خود تشریف لے آؤ وقت تے تشریف لے آؤ اور ایک حدیث سنا دے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ علی دے اڑے سپیشل فرشتے ہیں ایک تا فرشتے ہیں نا کرامن کاتبی یہ تے ہر وقت نہ آلیں جمعہ علی دے اڑے فرشتے سپیشل انہیں حدیث رسول کسے مولوی دے کول نہیں یہ آن دے ہی صرف جمعہ سنا نماز دے لیکن آ پہلے باندھیں سارے بندے ہیں تو پہلے آ کے باندھیں جیڑا بندہ سب تو پہلے مسجد چاہتا ہے نا اے فرشتے ہوتے نا ایک اونٹ دی قربانی دے سواب لکھ لئے دے کتنی وڈی قربانی جیڑا باد چاہتا ہے گائے بھیس دی قربانی چھ جیڑا باد چاہتا ہے بکری لے لے دی قربانی چھ جیڑا باد چاہتا ہے ککڑ دا صدقہ جیڑا باد چاہتا ہے انڈے دا صدقہ اس تو باد اللہ دے رسول فرمایا جدہ امام خطبے واسطے کھڑا ہوندہ ہے ہے تکریر واسطے جمعہ دے واز واسطے امام جدہ واز واسطے کھڑا ہوندہ ہے نا تو اللہ دے رسول فرمایا چونکہ فرشتے سپیشل جمعہ دے آیا اپنا دفتر باندکار دیں دیں اپنا دفتر باندکار دیں دیں اے لکھنا چھوڑ دیں دیں کون آیا کون نہیں آیا اے ننویسنال غرض نہیں ہے اے اللہ دے رسول فرمایا خطبہ جمعہ دا سنو دیں واز سنو دیں تو میرے بھیراموں اے سپیشل جدہ فرشتے آن دیں اے اس وقت تک فضیلت لکھ دیں جیڑا امام جمعہ نے شروع کر آیا جیلے امام جمعہ شروع کر آ دے وے اے سپیشل فضیلت ختم ہوئیں دیں جمعہ دے ادا ہو گئے نماز ادا ہو گئے سنو زہر پرہندی لوڑ کو نہیں لیکن جیڑا جمعہ دا سواب ہے نا وہ اس وقت تک ہے جس لئے امام خطبہ نہیں شروع کی تا پہنچاوے وہ خصوصی سواب ہے تو اس واسطے کوشش کی تھی کرو جیڑا ادھا گھنٹہ لیٹا ہوں پہلے ادھا گھنٹہ آ گئے کرو کہیں مولوی تے ایسان کو یعنی ساڑا تجڑا ایک وقت مقرر بالوی اسے انتہ سن شروع کر آ دے سوں تو سن ذرا وقت نہ لائے کرو تاکہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑی خطبے دی فضیلت جمعہ دی فضیلت دا سیئے نا اے سید الایام سارے تینہ دا سردارے کس واسطے کے اس دے اندر اللہ دا ذکر کیتا جاندہ ہے اللہ نے اس سے واسطے فرمایے ازا قوضیتی صلاح اللہ فرمایے کہ خاص دے ہاڑا ہے اللہ دی یاد اور تذکر دا اللہ میں نوارتونو عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ 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 مالنا من یهده اللہ فلا مزلللہ ومن یزلل فلا حادیلہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہو وحدہو لا شریک لا و اشہدو ان سیدنا و مولانا محمدم عبدہو و رسولو اما بعد الا ایوہ الناس لا تشرکو باللہ شیعہ ان شرک لظلم النظیم من یشرک باللہ فی ذات ہی و صفات ہی او آیات ہی او فی کلام ہی و بیان ہی فہو مشرک فالی الخسران والوبال عباد اللہ رحمکم اللہ انیبو الاللہ استجیبو للہ فدو اللہ مخلصین لہ الدین اللہم ازل اسلام والمسلمین اللہم صبت قدامنا و قدام المسلمین اللہم انصرنا لالکوم القافرین اللہم انجل اسلام والمسلمین من الہنود والیہود و من القفرت الظالت فی کل بلدن و مکان اللہم یا شاف المراض اشف مرزان و مرز المسلمین والمسلمات اللہم انت شافی انت القافی لا شفاء لا شفاء و لا دواء لا دواء اشف شفاء لا یغادر سقم اللہم رحمہ لئینا انکان ترہم الرحمین اللہم تکبل منہ انکان تصمیل علیم و تبالینا انکان تتواب الرحیم و ذکر اللہ یا ذکرکم مدوہ و سجب لکم و لا ذکر اللہ تعالیٰ آلہ و علاوہ عز و جل و اکبر وللہ الحمد